جانے چلے جاتے ہیں کہاں دنیا سے جانے والے دوستوں آج 29 اپریل 2020 کو بالی ووڈ ہالی ووڈ کے ساتھ ٹیلی ویزن کے ایک دگز ایکٹر عرفان خان ہمارے بیچ نہیں رہے عرفان خان صاحب نے اپنی بہترین ایکٹنگ کی بدولت ہندی سینیما میں ایک الگ مقام حاصل کیا تھا ایسے میں ان کی مرت کی سوچنا ملتے ہی پورے فلمی جگت کے ساتھ ان کے پرسنسکوں میں بھی سوک کی لہر چھا گئی عرفان خان نے ٹیلی ویزن سے اپنی کریئر کی شروعات کی تھی دوردرسن پر پرساریت ہونے والے دھاراواہی چاڑک اور چندرکانتا میں بھی انہوں نے کام کیا تھا بات کریں فلموں کی تو ہندی سینیما میں سلام بامبے فلم میں ایک چھوٹے سی رول کے ساتھ انہوں نے ڈیبو کیا تھا ویسے تو یہ فلم 1988 میں پردرسیت ہوئی تھی پر کئی ورسوں کی کٹھن سنگھرس کے بعد دوزار ایک میں برٹیس فلم دا واریئر میں ابھینا کرنے کے بعد وی دوزار تین میں حاصل اور دوزار چار میں مقبول فلم میں نظر آئیں ان فلموں میں عرفان خان کی دمدار اور سنزیدہ ابھینا کی لوگوں نے بہت سراہنا کی اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا دا نیم سیکھ، روگ، اسلام ڈاغ ملینئر، پان سنگھ ٹومر، دا لنچ باکس، پیکو، تلوار، ممبئی میری جان، ساحب بی بی اور گینگشٹر ریٹنز، ہندی میڈیم جیسی انگینت فلمیں کر انہوں نے اپنی دمدار ایکٹنگ کی بدولت فلم انڈسٹریز اور درسکوں کے دلوں میں ایک خاص مقام حاصل کیا انہوں نے پچاس سے اہدی کھندی فلموں میں کام کیا ان کی لاشٹ ریلیز فلم انگریزی میڈیم ہے بات کریں ان کے کریئر کی سروسریشٹ فلموں کی تو دوزار تین میں ریلیز ہوئی حاصل فلم میں عرفان خان نے نگیٹیو رول پلے کیا تھا اس رول کو بھی درسکوں نے خوب پسند کیا اور انہیں بیسٹ نگیٹیو رول کے لیے فلم فیر کے ایوارڈ سے نوازا گیا وہیں دوزار ساتھ میں لائف ان میٹرو فلم میں چھائے اسٹوریز تھیں اپنی بیسٹ ایکٹنگ پرپارمنس کے لیے انہیں بیسٹ ایکٹر کے لیے فلم فیر ایوارڈ ملا تھا دوزار بارہ مریز ہوئی پان سنگھ ٹومر ان کے کریئر کی سروسریشٹ فلموں میں سے ایک ہے اس فلم کے لیے عرفان خان کو بیسٹ ایکٹر کے نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا تھا ایک ایتھلیٹ کیسے باغی بن جاتا ہے ایسا کچھ فلم میں دکھایا گیا تھا وہیں لنچ باکس 2013 میں ریلیز ہوئی تھی باکس آفیس پر یہاں فلم کچھ خاص کمال نہیں کر پائی لیکن اس فلم میں عرفان خان کی ایکٹنگ دیکھنے لائق تھی ہماری سچھا بیوستہ کو درساتی فلم ہندی میڈیم 2017 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں اپنے بچے کے ایڈیمیسن کے لیے عرفان خان کو گریبوں کی طرح رہتے ہوئی دکھایا گیا تھا اس فلم میں انہوں نے اپنے کردار کو پردے پر اتنی سنجیدگی کے ساتھ اتارا کی انہیں اس فلم کے لیے بیسٹ ایکٹر کا فلم فیر پروسکار ملا یا ان کے کریئر کی سب سے ہارجشٹ گروسنگ فلم تھی دوستو انہوں نے The Amazing Spider-Man Life of Pie Jurassic World اور Inferno جیسی ہالیوڈ فلموں میں بھی کام کیا 2011 میں بھارت سرکار نے انہیں پدنسری ایوارڈ سے سممانت کیا تھا دوستو واسطوں میں عرفان خان کی امرت سے ہندی سینیما کو ایک بڑی چھت ہوئی ہے اس ور ان کے پریوار کو اس کٹھن سمیں میں سکتی پردان کرے اور عرفان سر کی آتما کو سانتی پردان کرے موسیقی موسیقی